مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما باق بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضروں پرگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی مجلس میں ایک سائن نے سوال کیا ہے کہ قسم کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کا کفارہ کیا ہے یاد رکھیے بنیادی طور پر قسم کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم اس کا نام ہے یمینِ مناقضہ یہ وہ قسم ہے کہ آدمی گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کے باوجود قسم اٹھائے کہ یہ کام نہیں ہوا تو اس قسم کو یمینِ مناقضہ کہتے ہیں اس قسم کی لئے یہ ہے کہ اس قسم کا اٹھانے والا گناہِ کبیرہ کا مرتقب ہے اور اس کے ذمہیں توبہ اور استغفار ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ گزشتہ ہی زمانے میں کسی کام کے کرنے پہ قسم اٹھانا کہ یہ کام ہو گیا ہے حالانکہ وہ کام نہیں ہوا تھا اس کو غلط فامی ہوئی تھی پہلی قسم میں غلط فامی نہیں ہوئی پہلی قسم میں اس نے جان کر قسم اٹھائی علم کے باوجود قسم اٹھائی اس کو ساری بات کا علم ہے اس کے باوجود قسم اٹھائی اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کو غلط فامی ہوئی تو اس نے قسم اٹھا دی کہ یہ کام نہیں ہوا حالانکہ وہ کام ہو گیا تھا اور اس کے قسم اٹھانے کی بنیاد غلط فامی ہے تو اس قسم کو یمینِ لغو کہتی اور تیسری قسم یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں کسی کا ایوپر قسم اٹھانا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کام کر لے اس قسم کو توڑ دے اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تین روزے رکھے اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے اس قسم کا نام یمینِ غروص ہے اس کا یہ کفارہ ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ناجائز قسموں کے اٹھانے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اگر جائز قسم کر لی ہے اللہ اس کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اتنی بات ذہن میں سمجھ لیے ایک آدمی نے کام کی قسم اٹھا لی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور اب اس سے بہتری کی صورت آ گئی ہے توڑنی پڑ گئی ہے تو قسم کو توڑ دے کفارہ ادا کر دے جبکہ اس کی کرنے میں بہتری ہو خیر کا کام ہو تو پھر قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا خرم از مجھنا چاہیے یا عمر حرم م所有 اس کا خرم خبرن سے ہےم جبکہ ELG hiding یا خرم مجھبا یا خرم انسان یا خبرن جأنم کنسان الموجز یا خبرن أمجد یا خبرن مجھے